اسلام علیکم مخلوق کی نجی زندگی تو یہ سب دیکھنے اور سننے کے لئے سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ہارر سٹوریز ایف کے ڈیوی ایس کو اور پریس کیجئے بیل آئیکن کو بھی یہ بلکل فری آف کاسٹ ہے آلیا کو سلمان کے قدموں کی آواز سنائی دی اور وہ اس کے قریب پہنچ گیا جذبات سے کامتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے آلیا کا گھونگٹ الٹا اور انتہائی حسین لوکٹ اس کی گردن میں ڈال دیا آلیا نے لوکٹ دیکھا اور حیرانگی سے سلمان کو دیکھا اور سلمان نے اس کی آنکھوں کو جوم لیا یہ پتھر ہی تو ہماری محبت کی کامیابی کا زامن ہے آلیا اٹھو اپنے سسر اور ساس کو سلام کرنے نہیں چلو گی کہاں ہیں وہ اس نے حیرانی سے پوچھا آنکھیں بند کرو سلمان نے کہا آلیا نے معصومیت سے آنکھیں بند کر لیں اور پھر سلمان کے کہنے پر اس نے آنکھیں کھولیں تو خود کو ایک ایسی دنیا میں پایا جو اس کے وہم و گمہ میں بھی نہ تھی وہ سنگ مرمر کا آلی شان محل تھا چاروں طرف قیمتی ہیرے جوہرات جڑے ہوئے تھے دو طرفہ حسین و جمیل عورتیں خون لیے کھڑی تھی اور سامنے ایک معمر بزرگ اور خاتون بیٹھی تھی میری اوی اور ابا جان سلمان نے سرکوشی کی اور آلیا کا سر خود بخود سلام کیلئے جھگ گیا خوش آمدید دلہن ہمیشہ خوش رہو دونوں نے دعائیں دیں اور ذر و جواہر اس پر نصار کیے جانے لگے اسے حسین زیورات سے لاد دیا گیا اور پھر راگ رنگ کی محفل جم گئی آلیا خواب کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا رات تین برے اس محل کے ایک کمرے میں اسے پہنچا دیا گیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کمرے کی دیواروں میں ہیرے جڑے ہوئے تھے جن سے کوس و کزام منتشر ہو رہی تھی ایک سونے کا چھپر کھٹ موجود تھا یہ میرا گھر ہے آلیا اس دن برگت کے درخت کے نیچے تم بیٹھی تھی تم مجھے پسند آ گئیں اور میں تمہیں بے پناہ چاہنے لگا میں نے تمہیں وہ پتھر دیا جسے تم نے قبول کر لیا یہ ہمارے ہاں منگنے کی رسم ہوتی ہے میں نے اپنے والدین سے کہا کہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن آلیا ہم میں اور تم میں ایک فرق ہے ہم آتشی ہیں تم مٹی سے بنی ہو میرے والدین نے کہا کہ اگر تمہارے سرپرست اپنی خوشی سے تمہاری شادی میرے ساتھ کرتے ہیں تو انہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا اور میں ڈرائیور بن کر تمہارے گھر پہنچ گیا تم تم جن ہو سلمان الحمدللہ مسلمان ہوں اور تمہارا پرستار تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی آلیا میں تمہاری دنیا میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا میرے والدین نے اجازت دے دی ہے میں ولیما بھی تمہاری دنیا میں ہی کر سکتا ہوں میرے یہ خوبصورت کوٹھی موجود ہیں ایسی کوٹھی جو تمہارے دشمنوں نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی کل سب کو اس کوٹھی میں بلائیں گے اور اس وقت ان کی حالت قابل دید ہوگی میں نے تم سے یہ راز چھپا کر اپنے دل میں ہمیشہ چور محسوس کیا ہے کیا تم اس بات تر مجھے ٹھکرا دوگی آلیا نہیں سلمان نہیں آلیا نے اس کے سینے میں سر چھپا دیا گھر کے تمام لوگ ائر کنڈیشنٹ کمروں میں آرام کر رہے تھے باہر سخت لوگ چل رہی تھی جھلساں دینے والی لوگ اس نے اداسی سے کھڑکی کھولی اور جیسے لوگ کا تھپڑ اس کا انتظار ہی کر رہا تھا ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر پڑا اور اس کا گلان تم تمہ گیا اس نے جلدی سے کھڑکی بند کی میرے خدا کیسی شدید لوگ چل رہی ہے اس نے سوچا اور چٹکنی لگا کر واپس اپنے بستر کی طرف چل پڑی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی گھڑی کی سونیاں دو بجا رہی تھی اسے ٹھیک چار بجے باورچی خانے کی طرف جانا تھا شام کی چائے ٹھک پانچ بجے لگتی تھی گویا بھی آرام کے لیے دو گھنٹے تھے آرام کا وقت بھی اسے شدید گرمی اور لوگ کی وجہ سے مل گیا تھا ورنہ اگر دوسرے لوگ باہر ہوتے تو انہوں کسی نہ کسی کام میں اسے ضرور اُلچھا دیتے اس وقت بھی کوئی کام اس کے سپرد کیا جا سکتا تھا کچھ نہ سہی تو چچی امہ کے پاؤں ہی دبانے ہوتے لیکن اس وقت اگر چچی امہ اس کے پاؤں دبا تھی تو اسے بھی ائر کنڈیشن کمرے کی ٹھنڈک نصیب ہو سکتی تھی اور یہ بات کسی کو گوارہ نہ تھی اس نے گہری سانس لی اور اس کی نگاہ آئینے پر جا پڑی لوگ کے تھپیڑے سے سرخ گال ابھی تو کوس و کزا کا منظر پیش کر رہے تھے وہ آہستہ آہستہ آئینے کی طرح بڑھ گئی اور آئینے نے اس کا سراپا پیش کر دیا دن رات کی جھڑکیاں بات بات میں تانے ہر قدم پر بیعزی تھی طرح طرح کے الزامات اس زندگی میں تمام لوازمات تھے لیکن اس کا حسن شاید انہی لوازمات سے نکھر رہا تھا ایسی بھی کیا بغیرت زندگی ایک لمحے کا سکون تک مویسر نہیں تھا لیکن حسین جوانی تھی کہ پھوٹی پڑ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام محرومیوں کی قصر اسے توبہ و شکن حسن دے کر پوری کر دی تھی لیکن کس کہوں کا یہ حسن جو ہر وقت ملامت کا شکار بنا رہتا تھا چچی اممہ کا بس نہیں تھا ورنہ زہر دے کر ہلاک کر دیں وہ حسن و جوانی پر بھی کڑی تنقید کر دی تھی اب تو آلیا نے سابن سے مو تک دھونا چھوڑ دیا تھا اب یہ اس کی بات بس میں تو نہ تھی کہ وہ اپنی شکل بگاڑ لی تھی ہر شکل بگاڑ بھی لی تھی تو جسم کا ایک ایک نقش چیخ چیخ کر اس قیامت قیض حسن کی تشہیر کر رہا تھا نہ جانے کب تک وہ آئینے سے حسن کا خراج وصول کرتی رہی پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر آئینے کے سامنے سے ہٹ کر بستر پر گر پڑی بارہ سال کی عمر تھی جب ماں اور باپ کا سایا سر سے اٹھ گیا ماں اور باپ کار کے حادثے کا شکار ہو گئے تھے وہ خود سکول میں تھی جب اسے حادثے کے اطلاع ملی تو وہ بے ہوش ہو گئی پورے چار دن کے بعد ہوش آیا تھا دادی اماں بیٹے کی نشانی کو گلے لگا کر لے آئیں لیکن چچی کو اس نشانی نے ہمیشہ سے مغرور بنائے رکھا اور اب تو مستقل عذاب بن رہی تھی بہرحال دادی کی زندگی میں تو ان کی نہ چل سکی لیکن دادی کی آنکھ بند ہوتے ہی اس پر مسیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے دادی کے علاوہ گھر کا ہر فرد اسے نفرت کرتا تھا چچا جان تو بیوی کے غلام قسم کے انسان تھے بھائی کی نشانی پر کبھی رحم بھی آ جاتا تو چچی جان کے کہر کی بلا سے خاموش رہتا چچی جان کی بہن خالہ فوزی بھی ساتھ رہتی تھی بیوہ اللہ ولد تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مرتبے ان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہی دیئے تھے بلا کی جلادار کیناور خاتون تھی بات بات پر ناک بھون چڑھانا ان کی عادت تھی خاص طور پر آلیا ان کی اتاب کا شکار رہتی بلکہ چچی سے زیادہ اسے خالہ فوزی سے ہال چڑھتا تھا وہ گئیں شمسہ اور عظمہ تو بچپن میں ٹھیک رہیں لیکن جوانی آئی تو آلیا کے مقابلے میں بلی طرح احساس ایک کم تری نے ان کے دلوں میں آلیا کیلئے نفرت پیدا کر دی آلیا کا معمولی لباس اس میک اپ سے آری چہرہ ان کے ہزار میک اپ زدہ چہروں سے کہیں بڑھ کر حسین تھا بہت سی تقاریبیں انہیں اس باب کا اندازہ ہو چکا تھا چنانچہ گھر کی تقاریب آلیا کا مکمل بائیک آٹ کر دیا گیا تھا بہت صورت کون سی حکارت تھی جو آلیا کے انتظامات نہ کیے گئے تھے وہ ہر عذاب کو خاموشی سے جھیل رہی تھی اس کے زندگی میں کوئی بہار نہ تھی اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا بستر پر بیٹھی وہ انہیں حالات میں نہ جانے کب تک کھوئی ہوئی رہی اس دیوار کے ساتھ لگی ہوئی گھڑی نے تین بجائے اور وہ خیالات کے بھور سے نکل آئی ابھی تو ایک گھنٹہ باقی ہے اگر لیٹ گئی تو شاید نید آ جائے اور یہ نیند اس کے لیے قیامت ہوگی اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو گھر وارے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتے کمرے میں تنہا بیٹھے بیٹھے دل گھبرانے لگا باہر لو چل رہی تھی ورنہ بائیں باغ میں ہی چلی جاتی ہو لو کیا کرے گی اچھا ہے بیمار ہو جاؤں گی کچھ دن تو سکون سے مل جائیں گے مر بھی جاؤں گی تو کیا ہے کونسی قیمتی زندگی ہے جو کسی کو تکلیف ہوگی اس نے سوچا اور یہ سوچ اس قدر شدید ہوئی کہ وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی باہر قدم رکھتے ہی گرمی کی حقیقت معلوم ہوئی لیکن کمرے میں بھی نہیں رہا جا سکتا تھا وہ گرمی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتی رہی اور رہداری سے نکل کر سردر دروازے پر آ گئی سردر دروازے کے باہر دھوپ کا راش تھا وہ سردر دروازے سے بھی باہر نکل آئی در حقیقت آگ برس رہی تھی گھاس زرد ہو رہی تھی البتہ برگت کا سایہ دار درخت جھوم رہا تھا جس کے نیچے مالی کی چار پائی بچھی ہوئی تھی مالی بیچارہ بھی اپنے کوارٹر میں گھوسا ہوا تھا تمام ملازموں کے کوارٹروں کے دروازے بند تھے کچھ ملازم جو ڈیوٹی پر تھے اندر تھے اور باقی اپنے کوارٹروں میں آرام کر رہے تھے وہ تیز تیز قدموں سے درخت کی طرف بڑھ گئی برگت کا سایہ بے حد خوشکوار تھا اس نے تمام دھوپ اور لو اپنے اندر جزب کر کے نیچے تھنڈی چھاؤں اور ہوا بکھیر دی تھی کتنا رہم دل ہیں یہ برگت کا درخت خود دھوپ میں ہیں اور دوسروں کو چھاؤں دے رہا ہیں اس نے سوچا اور اس کے دل سے ایک تھنڈی آہا نکل گئی مالی کی چار پائی پر پاؤں لٹکا کر وہ بیٹھ گئی برگت کے پتے لوسے ہل کر ایک دلکش نغمہ بکھیر رہے تھے وہ اس نغمے میں گم ہو گئی تھی اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے تمام غم بھول گئی یہاں بھی کوئی نہ تھا ویرانی جو اس کا مقدر تھی لیکن نہیں پرگت کا وہ درخت اس کا ہمدرد تھا وہ گیت سنا رہا تھا اس کی نگاہ ایک چمکدار نکتے پر جام گئی اور ذہن نہ جانے کن کن خیالات کا منج بن گیا بہت دیر گزار گئی اچانک سے اسے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی اور وہ چونک پڑی اس نے مڑ کر دیکھا اور ایک سایہ سا اس کے سر سے گزر گیا لیکن پیچھے تو کوئی بھی نہ تھا اس نے دائیں بائیں دونوں طرف دیکھا یہ قدموں کی چاپ کیسی تھی ممکن ہے کوئی گلہری سوکے پتوں سے گزر کر درخت پر چڑ گئی ہو اس نے سوچا اور پھر پرسکون ہو گئی ظاہر ہے اس گرم دوپہر میں سب اس جیسے دیوانے تو نہیں بن سکتے لیکن وہ سایہ ہمم اب وہ وہمیں بھی ہوتی جا رہی تھی سایہ خود اس کا ہوگا جو مرنے سے پڑا ہوگا اس کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آنے لگیں اور پھر اسی چمکدار نکتے کو تلاش کرنے لگی جو برگت کی جڑ میں تھا نگ ایسے مل گیا تھا لیکن اس بار وہ بے خیال نہ ہو سکتی وہ چمکدار چیز کیا ہے جسے وہ بہت دیر سے دیکھ رہی تھی لیکن اس کے بارے میں اس نے ابھی تک نہیں سوچا تھا ایک سفید سی چمکدار چیز تھی وہ چار پائی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھ گئی اور اس نے برگت کی جڑ سے دودھیا رنگ کا خوبصورت پتھر اٹھا لیا جو دل کی شکل میں تراشا گیا تھا اس سے کچھ حصوں پر مٹی لگ گئی تھی جسے اس نے دوپٹے سے صاف کر لیا کیسا خوبصورت پتھر ہے جانے کہاں سے آیا ہے قیمتی بھی معلوم ہوتا ہے ممکن ہے کسی زیور سے نکل گیا ہو لیکن اس درخت کے نیچے اور پھر اس کی تراش بھی ویسی نہیں تھی کہ کسی بھی زیور سے اکڑا ہوا ہو اس کے انعوہ کافی پرانا بھی معلوم ہوتا ہے وہ پتھر کو ہتھیلی پر رکھ کر دیکھنے لگی بلا شبہ وہ پتھر بے حد حسین اور جازبے نگاہ ہیں اسے وہ پتھر بے حد پسند آیا وہ اسے اپنے پاس رکھے گی اگر کسی نے اپنا بتایا تو اسے واپس کر دے گی